بھارت شرمندہ ہے کہ اس دیش کے پردھان منطری کے زبان سے ایک شبد نہیں نکلتا جب بیٹیوں کو گھسیٹا جا رہا ہے اس تصویر کو دکھانا ناممکن ہے یہاں تک کہ اس کے بارے میں سوچنا بھی ناممکن ہے یہاں تک کہ اس کا بیورہ دینا بھی ناممکن ہے پھر بھی آپ جانتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے آپ کے سامنے سے بھی وہ تصویریں گزری ہوں اور آپ دیش کو ختم ہونے کا تماشا دیکھ رہے ہیں آپ سمجھان کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں آپ لوگتنٹر کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں آپ اس دیش کے گدی سے جوک کی طرح چپکے ہوئے ستہ کے لالچی ایک ایسے نیتا ہے جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہو رہی بربلتا پر بہت افسوسنا طریقے سے خاموش بیٹھا اور یہ شرمندگی کا بچہ ہے آپ بھارت دیش کے لیے ایک ناسور میں تبدیل ہو چکے ہیں ایک ایسے ناسور میں جس پر صدیاں شرمندہ ہو تین مہینے سے مانی پور میں جو ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ دیکھ نہیں رہتے ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آپ کی سمجھ میں سب آ رہا تھا آپ کو نظر سب آ رہا تھا آپ کو بتایا بھی سب جا رہا تھا لیکن آپ مانی پور کی عورتوں کو لے کر مانی پور کی بیٹیوں کو لے کر مانی پور کے بچوں کو لے کر مانی پور کے بزرگوں کو لے کر آپ جو کرنا چاہتے تھے وہ انہیں تھے آپ ان کو بچانا نہیں چاہتے تھے آپ وہی چاہتے تھے جو آج ہو رہا ہے آپ کے نیت میں خورت کو اتحاس درج کرنا ہے اور یہ کہ بھارت کا اتحاس درج نہیں کرنا ہے یہ مانوتا کا اتحاس درج کرنا ہے یہ دنیا کا اتحاس درج کرنا ہے اور اتحاس کے ان حرفوں کو آپ کے چاہنے سے آپ کے چیلوں اور چمچوں کے چاہنے سے کبھی بھٹایا نہیں جا سکے گا کبھی تھومل نہیں کیا جا سکے گا کبھی تھویا نہیں جا سکے اس دیش کے کپڑے اترے ہوئے ہیں مودی جی